یاد رکھو سمجھ لو جان لو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے وَإِذَا فَسَدَتْ اور اگر وہ خراب ہو گیا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ پورا جسم تباہو پر باد ہو جائے گا یہ دل جانتے ہیں نا ہمارے پسلیوں کے نیچے یہ جو ہمارے پسلی ہے نا اس کے نیچے ایک محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا ایک پرزا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگایا ہے یہ جو پرزا ہے یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ بڑا ہی حساس ہے بڑا ہی سنسیٹیف ہے آپ سمجھئے آپ غور کیجئے دنیا کی حالات کو سامنے رکھئے ہم میں جو لوگ ایک عمر گزار چکے ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ اگر ان کو یہ معلوم چل جائے کہ ان کے دل کے اندر بیماری ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے دل کے اندر جو ولو ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بند بھی ہو جاتا ہے کبھی بلوک ہو جاتا ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا دل خراب ہو گیا ہے تو اس کے زندگی کے مزج ہوتے وہ کڑکڑے ہو جاتے ہیں باگ کر کے کہاں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے کنسٹ کرتا ہے اس سے اپنے مریض اپنے مرض کے بارے میں پوری بات کرتا ہے ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے اس دوا کے اوپر بڑی پابندی اور بڑی مستعدی سے وہ عمل کرتا ہے اور جو جو پرحیز بتلاتا ہے وہ پورا پرحیز کرتا ہے پرحیز میں رتی بر بھی کمی نہیں لیتا ہے کیوں کیونکہ دل کا معاملہ ہے نا اگر دل ہی گیا تو سب کچھ گیا دل گیا تو سب گیا یہ دنیا بھی یہ تبار سے میں بول رہا ہوں کہ دل کے اندر اگر خرابی کسی بندے کو پتا چلی وہ فوراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے انسٹرکشن پہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ہدایت پہ مکمل وہ عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر جو جو بتلایا ہے وہ دوا کھائی جائے جیسے جیسے بتلایا ہے وہ پرحیز کیا جائے لیکن محاصل دوستوں یہ جو دل ہے اور دل کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو بیماری آتی ہے تو ہم بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے وہ روحانی بیماریاں بھی آتی ہیں روحانی بیماری جس کو ہماری شریعت نے کہا ہے فی قلوب ہم مرازل لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے جب یہ روحانی بیماری آتی ہے ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں کیر نہیں کرتے ہیں کیر نہیں کرتے ہیں بلکہ دل کی ماننے لگتے ہیں دل جیسا جیسا کہتا ہے ویسے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل کی مانتے مانتے ہماری چال ہماری ڈھال ہماری باتیں ہماری گفتار ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارے پکڑنے کا انداز ہمارے دیکھنے کا انداز یہاں تک کہ ہمارا وضاقتہ سب بدل جاتا ہے یہ جو دل روحانی طور پر جب بیمار ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے لیکن جب دل روحانی طور پر تندرست رہتا ہے تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اس کے چلنے کا انداز بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے دیکھنے کا انداز بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے بولنے کا انداز بھی رب کو پسند آتا ہے اس کے پکڑنے کا انداز بھی رب کو پسند آتا ہے اس کے سننے کا انداز بھی رب کو پسند آتا ہے اس کی تنہائی بھی رب کو پسند ہوتی ہے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تب بھی رب کو پسند ہوتا ہے تو آج کے اس خطبے میں اسی دل کے تعلق سے ہم دونوں طرح کی باتیں کریں گے ایک قرآن کریم نے خود کہا ہے قلب سلیم یعنی قلب مونی جو صحت مند دل ہوتا ہے جو تندرست دل ہوتا ہے وہ صحت مند دل وہ تندرست دل وہ کیا ہے اس کی کیا علامتیں ہی اس کی کیا خصلتیں ہی کون کون سی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ روحانی اعتبار سے صحت مند دل